مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ ظالم کے خلاف طاقت استعمال کرنا جائز ہے آپ یہ اگر فرض کریں ہمارا ہمساہ ملک ہے انڈیا ہے وہ ظالم بھی ہے جابر بھی ہے ہمارا دشمن بھی ہے اس کی طاقت کو ہمیں بیلنس کرنے کے لیے پانچ دماکوں کے جواب میں ہمیں چھ دماکے کرنے بڑے پاکستان کو اس حساب سے تو دیکھا جائے تو پاکستان صحیح کر رہا ہے لیکن اگر خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا کسی سٹیج پہ یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو جس طرح آپ نے فرمایا تو ظالم تو وہ حکمران ہیں جو اپنے پیلس میں بیٹھ کے یہ کام کریں گے اثر میں پسیں گے تو وہ لاکھوں لوگ جن کے اوپر نیوکلیر بام پہنگا جائے گا تو اس کی کیا جسٹیفکیشن ہم دے سکتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی یہی ہے کہ جو مظلوم مریں گے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مظلوم ہیں اور اگر ایمان کے ساتھ مریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے لئے جنت و رضا کا بھی فیصلہ ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں مریں گے تو اللہ ان کے بعد والوں کو نواز دیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کا گناہ جو ہے مرنے والوں کا ساروں حکمران کی گردن پر جائے گا اور خطرناک بات کر دی مفتی صاحب کہ انڈیا اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے پاکستان جواب میں نیوکلئر ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے فرض کریں خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی موقع آئے لیکن اگر پاکستان اپنے دفاع میں اپنے ملک اور اپنے سیٹیزنز کو بچانے کے لیے اگر نیوکلئر اٹیک کرتا ہے انڈیا پر لاک بندہ مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے ہمارے مجاہدین ہیں جتنے ہمارے فوجی ہیں حکمران ہیں وہ سارے گناہ گار ہیں ان لوگوں کی قتل پر یہ اچھا سوال کی اصل میں آپ نے دفاع کی بات کی کیونکہ دفاع جو ہے ایک ایسا انصر ہے کہ خود قرآن نے بھی قتال میں دفاعی مدافعانہ جہاد کی اجازت دی ہے کہ آپ پر جو کفار چڑھ دوڑے لڑنے کے لیے آپ ان سے لڑیں تو یہ لڑنا اصل میں حقیقت میں قتال نہیں ہے یہ اپنا تحفظ ہے اس تحفظ کے نتیجے مگر جو بھی جس کو آپ مار دیں گے اس کا آپ پر گناہ نہیں ہے چاہتے آج آئین و قانون کی دنیا میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آپ پر چڑھ دوڑے اگر آپ اپنی ڈیفینس میں اس کو مار دیں تو وہ آپ پر اس کے قتل کا گناہ نہیں ہوتا افینس گناہ ہے ڈیفینس گناہ نہیں ہے لہذا افینس اگر انڈیا نے مثلا کیا اب پاکستان نے اپنے ڈیفینس میں اس نیوکر پاور کا جواب دیا اور اس کے بدلے میں جو ان کی قوم کے لوگ مریں گے جو کہ مرسر پیکار نہیں ہیں اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈیفینس میں انہوں نے حملہ کیا تھا اور ڈیفینس میں یہ جنگی قانون میں بھی مجرم نہیں ہوگے اور اللہ کے قانون میں بھی مجرم نہیں ہوگے تینکیو بہر مچ اب ایک اور ضمنی سوال آگیا محسی صاحب اب آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس مقابلے میں ہلاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے ان کو جنت میں داخل کریں گے اب اگر پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے فرض کریں خدا نہ خواستہ میں پھر بار بار یہی کہوں گا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع نہ آئے چونکہ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا ایک برا دل ہوگا موسیقی موسیقی